گھاروں میں قبضہ مافیا سرگرم گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول گھاروں کے پلات پر قبضہ کرنے کے لیے دیوار گرا دی گئی ایلے علاقہ کا احتجاج ڈی سی تھٹھا سے نوٹس لینے کا مطالبہ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل 51 حق نواز چانڈیو کی اس رپورٹ میں گھاروں میں قبضہ مافیا سرگرم گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول گھاروں کے پلات پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے تعمیر کی گئی دیوار گرا دی گئی شیریوں نے ڈی سی تھٹھا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دوسری جانب سابقہ ایم پی اے امیر ایدر شاہ شیرازی نے سوشل میڈیا پر خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی تھٹھا سے ملاقات تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول گھاروں کے پلات پر قائم کی گئی دیوار گزشتہ روز نامالوں افراد کی جانب سے گرانے کے بعد شیر میں سیاسی سماجی عدوی صافی برادری اور شیریوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تیت پلان کر کے دیوار کو گرایا گیا ہے جہاں قبضہ گیر کے کارندے اس طرح کی حرکت کر کے شیر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چوبیس سال پرانا مسئلہ بڑی قربانیوں کے بعد اب جا کر حل ہوا ہے جس کو ہم دوبارہ اٹھنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ڈی سی تھٹا غدنفر حسین قادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری اس کی انکواری کا حکم سادر فرمائے اور ملاویز افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے دوسری جانب سابقہ ایم پی اے امیر ادرشاہ شرازی نے بھی اس کا نوٹس لیرتے ہوئے ڈی سی تھٹا سے ملاقات کی اور شہر میں مختلف مقامات پر ہونے والے قبضے اور عوامی شکایت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا